شاہ تراب اللہ قادری صاحب رحمت اللہ کی راچی دا سیدے تھے بڑا ٹوری سیدے جتنی دیرتا کو جیندہ رہے ہیں نا جماعت آل سنت دے اندر جتنے لوگان اس عقیدہ نہیں بگڑن دیتا ایک دو ساداتان جنہا تھوڑا جا اڈ پھڑنیاں کیتیا نا اس نے پھات کے گوڑنیاں لا دیتیا اس نے کہا تو ساں کو وکھر علی دے پوتر نا اسی بھی علی دے پوتر ہوں کئی ایسے سادات ہیں نا حضرت امیر محاوید نا سنے نا تو نا دے ڈے ڈے پیڑ اٹھیک لون دی آپ نے اپنے واہ دے سیدن حالانکہ حضرت امیر محاوید نال سلطہ امام حسن نے کیتی ہے تو میں کہہ چودہ سو سالہ تو بعد تیرے ڈے ڈے پیڑ نہیں اٹھنی چاہی دی چونکہ تیرے وڑکے سلطہ کار گا ہے مسئلہ سمجھو مسئلہ سمجھا رہی ہے اس واسطے کوئی اگر بکے نا بامے ہو جیڑا مرضی ہو بے انہیں کہو اے اپنی زبان بند کر لے اسی تیری بک بک سنے نہیں آئے نہیں بولن دینا نو کیوں اے فیصلہ ہے فرما جیڑا حضرت میرے معاوید نو بھوک دے نا سارے معاملات ختم ہو گئے سلح ہو گئی ساڑی بھی سلح ہو گئی فرمایا ہون جیڑا بھوکے جہنم دے کتے آن دے بچوں کتہ ہے کیوں بک بک کیتی جاندی اور انہوں دے پیچھے چاندک ڈومن بیٹھے ہو انتوارڈی بولی ہے تو تو انتا پچامنی تا پاؤس بولو نہیں تو میں اڑ دو شروع کرو ہی نہیں سمجھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں بڑا درد اٹھتا ہے میں کہا بکواس بند کر ساڑے سٹیج یہاں کے بک بک نہ کریں چونکہ اہل سنت دا سٹیج ہے نفرت نہیں ہون دی یہ یہ تھے پاک کاندھا پیار ہون دا ہے محبت ہون دی ہے دیکھو نا حضرت علی پاک دے دو پتر مشہور نے نا ویسے تھے آپ دے اٹھارہ پتر نے بازہ ستارہ دس تو زائد دی تعداد تے پکی ہے نا حسنین کریمن امام حسن امام حسین اگر انہوں دے علی دیکھیا جاوے نا باقی ہے بھی اسی بلکل منع علاوی سید باقی بھی ہون دے نے لیکن اے بیری گال سنو حضرت امام حسن دیکھو تو کیا انہوں دا کام کوئی غلط ہے بٹھے بولو امام حسین دا جو انہ کی تسانوہ کرنا چاہیدہ ہے امام حسن نے حضرت میرے معاوی صلح کر لئی ساڑی قیامتہ ہی صلح ہو گئی ہے امام حسین نے یزیدنا لڑائی کی تھی ساڑی قیامتہ ہی لڑائی ہو گئی ساڑی قیامتہ ہی لڑائی کی تھی سلام پڑھئیے جا مرد بولو سبان اللہ تو انہوں مسئلہ سمجھائیں دا بیٹھے بلکل لوس پوائینا دیتا کرو اہل سننتہ سا دے جائے اس سے مقصد بندہ سا دیا کرو یہاں میں باق باق تے نفرتاں پھلا کے جاوے صحابہ اور اہل بیت اس واسطے نبی سانو دے گئے یہاں بھی باد چنا دیا نفرتاں بیان کریا ہے اس واسطے نہیں سانو دیکھے گئے احترام کرنہ دا حکم دیتا گیا ہے جتو تہیر اہل بیت دی باری میرے نبی فرمایا من اب غدا اہل البیت فہوا منافق فرما جدا میری اہل بیت دینا بغض رکھے تھوڑا جاوی پکا منافق ہے اور جدو صحابہ دی باری آئی نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا ماشالو اصحابی کا ماشال الملح فتحام فرما میرے صحابہ دی مثال ان جا جو میں بندہ اپنے کھانے دے ویچھ نمک گات لائیں دا فرمایا اگر نمک نہ ہوئے تھے کھانا کھاندہ کوئی نہیں جے دلے صحابہ دا پیار نہ ہوئے اللہ دی رحمت نے انہوں مو لائے اہل بید نالو پیار کر نبی دے صحابہ دے نالو پیار کر موسیقی